سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے سابق صدر امان اللہ کنرانی اور حالیہ محکمہ تعلیم میں اساتذہ کی تقرریوں سے متعلق امتحان میں شریک امید بارو کے وکیل کی حیثیت سے قدشات ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری اطلاعات کے مطابق بلوچستان حکومت اپنی ماضی کے ایک دہائی کی پختہ روایت کے مطابق جانے والی حکومت کی پالسیوں تقرریوں اور منصوبوں کو روند کر نئے تجربات اپنی خواہشات اور مند اپنی خواہشات اور بندربار کے اصولوں کے طابع فیصلے کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جس کو ہمیشہ اور ہر دور میں آلہ عدلیہ اور عظمہ نے ناپسند اور رت کیا ہے قانون کے مطابق نمو کی رفتار کو متاثر کرنے کی بجائے اس کے تسلسل کو قائم رکھنے کے احکامات دیئے ہیں مگر ایک بار پھر حکومت سردار بہادر خان ومن یونیورسٹی کے تحت امید بارو کی اسکریننگ ٹیس کے نتائج کو منپسند فہرس کے ذریعے بدرنے کی خواہش مند ہے وہ اس کے اندر ایسی درخواست گزاروں کو شامل کرے گی جو امتحان میں شریک ہی نہیں تھے سردار بہادر خان ومن یونیورسٹی کے نتائج حکومت کو فرہام کرے تاکہ حکومت ظلہ سطح پر قائم کمیٹی کے ذریعے ان امید بارو کی چھان بین کر کے متعلقہ یونین کانسل کی سطح پر خالی اسامیوں پر میرٹ کے مطابق اسادسہ کی تائناتی کرسکے مگر ایک ماہ گزرنے کے باوجود اب تک سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اس لیے اس تلسلے میں سردار بہادر خان ومن یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو ایک نوٹس کے ذریعے متوجہ کیا گیا ہے کہ گزرستہ سال محکمہ تعلیم میں نو ہزار اسامیوں کے لیے ایک لاکھ پچھتر ہزار امید بارو کا بلوچستان کے پیتیس ازلا میں سکریننگ ٹیسٹ منقض کرنے اور ہر طالب علم کو کاربن کاپی کے ذریعے امتحان کے نتائج کا علم ہونے اور سپریم کورٹ کے فیصلے اور حکم کے سادار کرنے کے باوجود نتائج کو مقفی رکھنا مشکوک اور شبہات کو جنم دیتا ہے امان اللہ کرنالی کا کہنا تھا کہ اس لیے اساسر کی اسامیوں کے لیے امید بارو کے وکیل کی حیثیت سے میں نے وائس چانسلر پروفیسر ساجدہ نورین کو آئین کے تحت توہین عدالت کی کاربائی سے قبل مطلع کرتے ہوئے تین دن کے اندر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنے کی تلقین کی ہے بسورت دیگر عدالت عظمہ سے توہین عدالت کے آرڈیننٹ دوہزار تین کے فوجداری استیار کے تحت دانستہ طور پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے کی پاداش میں سزا کی استدا کے لیے درخواست دائر کی جائے گی